دو مرتبہ آئین ٹوٹ چکا ہے اب آئین کا جکاوہ نہیں رہا سپریم کورٹ کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں پھینکے جا چکے ہیں اب اس کا بھی نہیں ہے تیکھیں جس ملک میں آئین ٹوٹ چکا اس میں کہہ رہا ہے سینٹ کیسے آگئے الیکٹ ہوگی یار باسوم آدمی ہے یار آج پہلی دفعہ مجھے باسومیت لگی ہے اور پہلی مرد کو کسی مرد کو کہا ہے میں نے آئی لابی یوں ایک پیپلز پارٹی اور لون کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی یہ انہوں نے مشرف سے بھی اکٹھ آلف لیا تھا یا سولہ مہینے کی بد ترین پچھتر سالہ تاریخ کی حکومت بھگتائی ہے یعنی عجیب و غریب نورہ کشتی اور یقین ایک سیڈیر پی ٹی آئی کے وکیل رہنما ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں جلد بطور گواہ اپنا بیان کلم بن کرانے جا رہے ہیں یعنی عجیب و غریب نورہ کندر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سیاسی اپنی فائدے کے لیے اپنا باپ بھی بدل دیتے ہیں جو آپ نے دیکھا باپا ٹیک زمرے میں کہنا کوئی آنما لے جائے گا ایب اور ایف آئیے وہ اچھی ہے جو مخالفین کو پکڑے پولیس وہ اچھی ہے جو مخالفین کے پھینٹیاں لائے جیلیں وہ اچھی ہیں جس میں مخالفین ہوں مقدمیں وہ اچھی ہیں جو مخالفین پہ ہوں پچیس کور لوگ ان کی زندگیاں ان کا مستقبل اس سے ان پولٹیکل پارٹیز اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کو کوئی سروکار نہیں ان کی پریورٹی پہلی پریورٹی دوسری پریورٹی تیسری پریورٹی اقتدار حاصل کرنا شرمناک سیاست نظر آئے گی جس میں کوئی حصول نہیں کل جن کو گالیاں دیتے تھے آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے بارے میں ابھی جن کے بینات پرسول لائے ان کو ساتھ ملانے پہ کوئی شہر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ارشاد بٹی نے آج لائیو شو میں نون لیک اور پاکستان پپرس پارٹی کو بینکاب کر دیا ارشاد بٹی نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں نورا کشتی کا کھیل کھیل رہی ہیں عوام کو یہ بیوکو بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر تیر برسا رہے ہیں صرف اقتدار میں آنے کی خاطر نون لیک باپ کو اپنا باپ بنا رہی ہے ارشاد بٹی نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگوز رنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مطلب وارہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ عرصے چلنا نہیں ہے کام اور مصطفہ کوکر صاحب کہہ رہے ہیں میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے میرے لیے مسئلہ ہے کہ یہ الیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے یہ دیٹرمنن کرے گا پاکستان کا فیوچر یا گورنمنٹ کی جو ڈیوریشن ہے اسی سے پتا چلے گا کتنی پرولانگ ہو سکتی ہے ویسے تو یہاں پر کوئی بھی ٹائم اپنا پورا نہیں کر سکا لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکومت لمبی چلے گی کون سی حکومت یہ موجودہ یہ موجودہ کیا اگلی آپ کا کیا دل ہے موجودہ کا پرولانگ کرنا چاہتے ہیں اگلی کو کرنا چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں اسی کوئی کر لیں دو مرتبہ آئین ٹوٹ چکا ہے آئین کا جکاوہ نہیں رہا سپریم کورٹ کے فیصلے ردی کی ٹوکری میں پھینکے جا چکے ہیں اب اس کا بھی نہیں ہے صدر بھی چلتا جا رہا ہے سینٹ جتنے جوگی ہے وہ بھی چل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے اگلے کرنے کی اور اگر آگے کیا آگے سینٹ کیسے الیکٹ ہوگی بات ہوگی یہ خود کیسی معصوم سوال ہے تو آگے کنٹیو کر سکتی ہے شیمن کر سکتا ہے تو آپ دو تین مہینے کی بات کر رہے ہیں مارچ میں سینٹ کا الیکٹ سر یہ دیکھیں جس ملک میں آئی توٹ چکا اس میں کہہ رہا ہے سینٹ کیسے آگے الیکٹ ہوگی یار ماسوم آدمی ہے یار آج پہلی دفعہ مجھے ماسومیت لگی ہے اور پہلی مردہ کسی مرد کو کہا ہے میں نے اور ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں جو ہمارے بوران ہیں جس میں ہم گزر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا میرے محبوب قائد بھی ہیں محمد نواز شیف صاحب وقتی طور پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کے پھولے ہیں نہ کریں نہ کریں میں نہیں چھیڑوں گا لیکن اقتدار جب ملتا ہے اس کے بعد بندہ بدل کیوں جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد وہ کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے اب اس انہوں نے دو تہائی اکثریت کا کہا ہے کہ ہمیں چاہیے نون لیگ نے اور انہوں نے اب مصطفی صاحب نے جو ایک بات کی تھی باپ کی ایک تو یہ ہے کہ پپلز پارٹی اور نون کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی یہ انہوں نے مشرف سے بھی اکٹھ آلف لیا تھا یا سولہ مہینے کی بدترین پچھتر سالہ تاریخ کی حکومت بھگتائی ہے یعنی عجیب و غریب نورہ کشتی اور یقین کریں اگر آگے بھی ان کو کو موقع ملا پھر سے اکٹھے ہو جائیں گے وہ بھی ملک و قوم کی جمہوریت میں ایک بیان پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں بڑا مزے کا ہے ستائیس مارچ مصطفی صاحب نے جس کے سور سے کہا ہے دو ہزار اکیس دختر قائد مریم نواز صاحبہ جب پپلز پارٹی نے باپ کے چار ووٹ لیے تھے ایک چھوٹے سے عودے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے ستائیس مارچ دوہزار اکیس اس باپ کے ووٹ جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا اگر آپ نے باپ کی تابع داری کرنی ہے اگر آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروری کرنی چاہیے جو بہت ڈھٹائی سے بہت ایکسپوز ہو کر تابع داری کرتا ہے اگر میں اور یہ حاصل بیس فکر ہے اگر میں اور میاں صاحب اپنے اصول قربان کر دیں تو ہم بھی پورے پاکستان پر بھاری پڑ سکتے ہیں باپ سے ہاتھ ملا لیا بلکہ باپ کو گلے لگا لیا بلکہ باپ کی تابع داری قبول کر لی عمران خان کی پیروری ہو گئی ڈھٹائی سے ایکسپوز ہو گئی مسلم نون اصول قربان ہوئے اور آج مریم نواز اور میرا محبوب قائد یہ پورے پاکستان پر بھاری ہیں کسی نے شاید آپ کو اس میں بھی آپ جگت مار نہیں تیتنی اچھے مجھے پتا تھا میں اس وقت آپ سے آوی ہو رہا ہوں تو جگت مار گئے نا آپ آپ غلط موقع پر صحیح بات کر جاتے کسی نے میسج کیا غلط موقع پر صحیح بات کر جاتے اس سے سبق کیا ملا اس سے سبق ملا کہ عدلیہ وہ اچھی ہے جو ہمارے آقے میں فیصلے کریں باپ وہ اچھا ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو نیب اور فی اے وہ اچھی ہے جو مخالفین کو پکڑے پولیس وہ اچھی ہے جو مخالفین کی پھینٹیاں لائے جیلیں وہ اچھی ہیں جس میں مخالفین ہو وقدمیں وہ اچھے ہیں جو مخالفین پہ ہو صحیح اور یہ سبقا حصول ہے ہمارے الحمدللہ تو پھر ہم تو اپنے صحیح ڈریکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم سبقا حصول یہی اور ہے بدائر بھی ہے حقیناً بھی یہی ہے تو پھر ہم نتیجہ کیا نکالیں اور اس دھند میں اندھا دھند بڑھ رہے ہیں صحیح وادہ صاحب آپ القادر ٹرسٹ کیس میں بطور گواہ پیش ہوئے سونا ہے ایک سیڈیر پی ٹی آئی کے وکیل رہنما ہے وہ بھی جو ہے اس میں جلد بطور گواہ اپنا بیان کلم بن کرانے جا رہے ہیں آپ کی خیال میں یہ اپن ان شٹ کیس ہے دیکھیں یہ اپن ان شٹ کیس اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کرپشن ہوئی ہے رشوت ہوئی ہے رشوت پر بینیفٹ دیا ہے اور اس کی سائننگ اتھارٹی جو مین اتھارٹی تھی وہ عمران خان صاحب تھے ان کے بینیفشری بہت سارے ہیں لیکن سائننگ اتھارٹی وہ تھے لیکن اس جب آپ ون نائنٹی ملیند کیس کے القادر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپن ان شٹ کیس ہے جو ہے تو اس کے پیچھے پر آپ کو جانا پڑے گا یہ پیسہ آیا کان سے نواز شریف کے ون ہائیٹ پاس سے پیسہ آیا تو وہ بھی اس میں ملوث ہیں اس کے پیچھے جائیں گے داکو پیپس پارٹی ملوث ملے گی میں ہوئی آپ کو کہہ رہے ہیں ساری ایک ہی تھالی کی چھٹے پڑھتے ہیں میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تفسیت قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بریانی بلیٹ چھوڑ دیں خدا کا واضح ہے اس ملک کے اندر ایک لینڈ ٹروزر سے ایک سپائی کو کچل دیا گیا اس شوائط کے بعد اس کو باعزت بری کر دیا گیا ہے اس ملک میں اللہ کا واسطہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنے بچوں کو نہ مرمائیں نوکریوں کے اندر ریپ نہ کروائیں گٹر سے بجلی کی تاریخ بننے سے اگر آپ آج نہیں کھڑے ہوں گے تو کل آپ کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور یہ جو آپ نے بٹی صاحب کی بات آگے لے جاتے ہو سیاست کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سیاستی اپنے فائدے کے لیے اپنا باپ بھی بدل دیتے ہیں جو آپ نے دیکھا باپ آٹی کے زمرے میں کہنا کوئی اور نہ لے جائے گا تو آپ بڑی کلیریٹی ہے آپ کے اندر لیکن پھر میں بٹی صاحب میرے کل بھی کہا تھا کہ باپ باپ ہی رہتا ہے باپ کی جگہ لینے کی کوشش کریں اور باپ کی پروشک ہے کیونکہ بین ماں کے بچے تھے سارے ساری نلائک اولادیں پیدا کی اور ان کی پروش بھی نلائک کی اور سب نے ان کو ڈسا اور باپ کو جزا دینے کی کوشش کی تو ائی زبار اگر کچھ ہوا تو جو باپ نے پہلے بھی کی ہے وہ آج بھی ہوگا اور کل بھی ہوگا اور میرے دوست نکاتا کہ باپ کوڑے بھی مارتا ہے تو جب بچے شرارتی ہو جائے بتمیز ہو جائے بیمان ہو جائے چور ہو جائے بتائی بھی چیزیں نہ کر سکیں تو پھر کوڑے تو کیا ڈنڈے اور جوتے بڑھتے ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس دو منٹس کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہے چاہے اس کے لیے ان کو اپنے پرنسپلز قربان کرنے پڑے اقتدار انہوں نے ہر صورت حاصل کرنا ہے اور یہ ایک پاور پولٹکس کا ایسا دھندہ ہے کہ جس میں ایونچولی جب آپ ایک سپورٹ اور بے ساکھیاں لے کے اقتدار حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس مارل آثورٹی کوئی نہیں رہے جاتی اور مارل آثورٹی کے بغیر مانگے تانگے کا جو اقتدار ہے اس کی بنیادیں آپ ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں ملک ڈیفولٹ کے دہانے پر کھڑا ہے ہماری پاپلیشن بہت بڑی ہو چکی ہے نہ ملک میں صحت کا نظام ہے نہ تعلیم کا نظام ہے ہم ایک آئیسولیٹڈ ملک ہمارا اس وقت زندگی ہے گزار رہا ہے ہم نے اگر اس سارے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں اس روش کو بھی بدلنا پڑے گا کہ آج ہم اس کو لادلا بنا لیں کل ہم فلانے کو لادلا بنا لیں میرا بھائی کہتا ہے کہ آپ بہت آئیڈیلیزم کی باتیں کرتے ہیں لیکن ملک ٹھیک اگر کرنا ہے تو پھر اسی صورت میں ہونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے بھٹو صاحب نے کہا تھا بڑا مشہور ان کا فکرہ ہے تو آپ سیاست کے اندر سے جب آئیڈیلیزم نکل جائے گا جب رومانس اس کے اندر سے نکل جائے گا تو پھر آپ کو یہی شرمناک سیاست نظر آئے گی کہ جس میں کوئی اصول نہیں کل جن کو گالیاں دیتے تھے آج ان کے ساتھ کڑے ہیں جن کے بارے میں ابھی جن کے بینات پر تھی سنائے ان کو ساتھ ملانے پر کوئیش ہے مجھے تو پتہ اس سے پہلے ایکسپیرینس کیتا لیکن جب کابینہ بیٹھ کے مجھے پتہ چلا کہ ججز بھی آپ اپنی مرضی کے لگاتے ہیں میں نے تو اتنا قریب سے سسٹم دیکھ لیا ہے کہ اگر اس سسٹم کو آپ لوگ سب پہلے سکتے لیکن آپ ججز بھی اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اور ججو میں بھی لڑائی ہوتی ہے کہ میرا دماغ لگیا میرا بنو جی لگیا نہیں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس کے اندر بھی ہائی کورٹ کی مدت ملازمت سپری کوئر سے ملازمت کی بھی تو وہ ارائیٹریس وہاں بھی ہے یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ نے آرڈر نہیں دیا تھا رات کے باقت کہ بارہ بجے دالتے کھول دو گاؤنز ڈائکلین ہو کے نہیں آگئے تھے سنڈے کے دن بھی عدالتے کھولیئے اور بارہ بجے پریزن وینس تھی اور پابند کیا گیا تھا کہ ابھی اس کا فیصلہ ہوگا پھر وہاں سے انہوں نے ٹران آنڈ لیا اور کہا کہ جی عمران خان کا ذاتی ہوگی پھر عمران خان صاحب وہ کسی نے گھسیڑ لیا کسی نے چھوڑ دیا نواز شریف صاحب کو اوور دہ کاؤنٹر پیسے نہ لینے پر ناہیل کر دیا پھر نواز شریف صاحب کو جو اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی صفت ہے کہ وہ انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گا کہا آپ بتائیں بھائی آپ بتا دیں آپ بتا دیں نا کسی کی زندگی موت کا فیصلہ کیسے ہوگا کتنے میں وہ جیئے گا پھر آپ نے کہا کوئی اس کے لیے آپ کو بڑی جدادیں بتاتیں رکھوانے کی ضرورت نہیں سٹیم پیپر پیچا سو پیٹ دیں آپ کی حکومت جو تھی اس وقت کی اس کو کہنا چاہیے تھا نا کہ آپ بتا دیں زندگی اور موت آپ دے سکتے ہیں گارنٹی ہم کیسے دیں بھائی دیکھیں نا اس کے لیے پیر چاہیے ہوتے ہیں جب آپ خود بھی فسے میں ہو آپ کی فائل نہیں ہو آپ خود کرپٹ ہوں آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں آپ جن بوتوں کی باتیں سن رہے ہو اس کے بعد آپ نے نواز شریف کو یہاں سے نہائل کر دیا پھر نواز شریف کی سید کا آپ کو فکر ہوگی ان کی پلیٹ لٹس کی پھر پچاس سو پیٹ ساہ پیپر آپ نے جانے دے دیا پھر وہ مفروری گزارتے رہے کسی نے نہیں پوچھا کوئی طریقہ نہیں آیا کوئی آرڈر نہیں آیا کہ ابھی ابھی بلاؤ ان کو کان سے کھیج کے لاؤ مجرم کو لے کے آؤ نہیں ایک رات آئے سب کچھ شرکت ہوا سینرڈ بہال ہوئی اگلے انہیں فائنس منسٹر بنے پھر آپ نے کیا کیا آپ نے پھر ایک مجرم کو کونوکٹڈ ہوتے ہوئے جس کے اوپر کوئی قانونی کتا دی میں نے کسی لائر کو یہ بھی تک ستا کانون کا گنجائج دیتا ہے کہ بغیر ارسٹ ہوئے آپ کو بیل مل جائے گی پھر آپ نے بیل دیتی پھر بیل دے کے آج آپ نے اور مزید کیسز کلیر کر دی تو پھر ہوا سمت لیڈر اونرشپ بیروکسی کی ڈیریکشن کس نے متعین کی ہے عدلیہ نے آپ ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کتنے دن حکومت بنے گی یہ نہیں پتا میں تو میری کلیر میری اندر تو کوئی باہم نہیں ہے اگر کوئی علامیہ کی طرح سے موجزہ ہو گیا تو دوسر جل جائے گی ورنہ بارہ تیرے میں پیک اپ ہو جائے گا ڈالر بڑے گا پیٹرول بڑے گا روٹی کا بڑا مقام گیا اسمائے بھی تارے ایک سپائر لیڈے جنہوں نے ابھی آئین توڑا ہے جو نائنٹی ڈیس کا اس کا کیا فیصلہ ہوا اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف کیا ہوا ہے جو پی ڈیم کی حکومت اس میں کیا فیصلہ ہوا کس کو سزا دی آئین کا قتل ہوا ہے قتل کے اوپر کچھ فیصلہ نہیں آرہا سزائی نہیں ہو رہی where are we heading میں تو گھر جا کے بیگم صاحبہ سے بات کروں گا اس موضوع کے اوپر لیکن فلال ٹاک شو میں مجھے لگتا ہے جس کی بیگم نہ ہو جس کی بیگم نہ ہو وہ اپنے آپ سے مشورہ کر لے کہ کیا کرنا چاہیے مجھے دیوار سے مشورہ کر لے سپریم کورٹ مجھے بھی بتایا ٹائم کیلئے ہوگا تاکہ سٹیبلیٹی آئے عادل بھائی جو اتحادوں کا بننا ابھی باپ کے ساتھ جو ریسنٹ الائنس بننے جا رہا ہے تقریباً بن گیا ہے مسلم لیگ نون کا یہ وہ شرمناک پولٹکس ہے آپ ان کی سٹیٹمنٹس نکال کر دیکھیں کہ وہ باپ کے بارے میں کیا کہتے رہے پیپلز پارٹی کی اوپر ایک بہت بڑا مقدمہ قائم کیا مسلم لیگ نون نے کہ جب پیپلز پارٹی نے باپ سے ووٹ لیے پھر پی ڈی ایم کے اتحاد سے ان کو نکالا اس بنیاد پر کہ جی آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے اور آج پی ڈی ایم کے ساتھ باپ کے ساتھ جا کر خود اتحاد کر لیا تو یہ ساری جو سیاست کا ایک مسخ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کی کوئی زبان نہیں ان کے کوئی اصول نہیں یہ صرف پاور پولٹکس کے لیے اس کھیل کے اندر موجود ہے تو یہ جو سیاست کا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان ساری سیاستی جماعتوں کی جانب سے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم دیگ نون ہو پیپلز پارٹی آج محترز ہے تو کس چیز کی اوپر محترز ہے اور وہ محترز کیوں ہوئے اس لیے محترز ہے کہ جن لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہماری طرف بھیج دیے جائیں گے وہ کہیں اور چلے گے اس لیے آج وہ نہ لائیں اس لیے آج وہ شور مچا رہے ہیں تو ہماری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں نہ ان کے اندر ڈیموکرسی ہے نہ ان کے کوئی اصول ہیں نہ ان کے اندر کسی چیز کی اوپر کوئی ریفارم ایجنڈا ہے نہ ان کے پاس کوئی کسی چیز کی بس ہر وقت ان کی پاوپولٹکس کے اندر الجے رہتے ہیں اور اسی پولٹکس سے جب آپ سمجھیں گے کہ آپ کو اس ملک کے لیے کوئی نتیجہ نکال پائیں گے یہ پولٹیکل پارٹیز میں لوگوں کے ساتھ ایک آوٹڈور بھی پروگرم کیا لوگوں سے باتچیت کی تو میں نے کئی لوگوں سے ایک سوال دانستہ طور پر یہ پوچھا میں نے کہا آپ کو لگتا ہے یہ پی اے میلین اور پیپلز پارٹی کی جو لڑائی ہے یہ جنون ہے یہ نورہ کشتی ہے نائنٹی پرسنٹ نے کہا کہ یہ نورہ کشتی ہے وہ نے کہا ہم نہیں اب ان کے جتنے بھی سٹیٹمنٹس آپ نکال لیں جتنے آ رہے ہیں کونسٹیوشن اس کی تشریح کیا کرتا ہے کانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پھر تو حکومت ہوتی ہے یہ کیا تھا چھتر سالوں سے ملک دائروں میں سفر کر رہا ہے چھتر سالوں سے آپ کو سیٹ اپ یہ لمبا چلتا دکھائی دے یہ آنے والا جو سیٹ اپ ہے دیکھیں مجھے تو سیٹ اپ کی بات تو بعد میں سیٹ اپ کی بات تو بعد میں مجھے تو ان کانٹرویشل الیکشن کی صورت میں ایک بڑا کرائیسز کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہوا آرٹی ایس کا فیلئر ہوا کیا اس کے نتیجے میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی نے جنم نہیں لیا آٹھ پارٹیاں فوراں باہر آگئی اور انہوں نے عمران خان صاحب کو حکومت نہیں کرنے دی تو دوہزار یہ جو دوہزار چوبیس میں آپ الیکشن کرائیں گے جس طریقے کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اتمنان ہوگا اور کوئی شخص بولے گا نہیں پارٹی اور مصطفان واز کھوکر نے بلکل ٹھیک کہا کہ ساری پارٹیوں کا ایجنڈا صرف اور صرف اقتدار ہے عوام تو ان کی ترجیات میں شامل ہی نہیں ہیں ان سیاسی پارٹیوں نے عوام کے لیے نہ پہلے سوچا اور نہ آئندہ یہ سوچیں گے یہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے اوپر تیو برسا رہے ہیں اور جب ان کو اقتدار مل جائے گا تو یہ ساری پارٹیاں آپ کو اگٹھی بیٹھی بھی نظر آئیں گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اضافت منٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ